نمشکار میں پونتیواری بات کریں گے کورونا بائرس کی مدد پردیس میں کورونا بائرس کی جو استطی ہے وہ لگاتار بے کابو ہوتی جا رہی ہے اور اسی بیچ ایک بڑی خبر یہ ہے کہ مدد پردیس کے مکھ منتری سیوراز سنگھ چوہان کی جو تیسری ریپورٹ ہے وہ بھی کورونا پوزٹیو آئی ہے سیوراز سنگھ چوہان نے کل سوسل میڈیا کے ذریعے بتایا تھا کہ ان کی طبیعت میں صدھار ہو رہا ہے اور ان کی جانچ کے لیے ریپورٹ کے لیے سیمپل لیے گئے ہیں اور اگر سیمپل نگیٹیو آتا ہے تو انہیں سوم بار یعنی کی آج اسپطال سے چھٹی مل جائے گی لیکن سیوراز سنگھ چوہان کی تیسری ریپورٹ بھی کورونا پوزٹیو آئی ہے اور ان کی جو تیسری ریپورٹ کورونا پوزٹیو آئی ہے اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے مطلب انمان ہے کہ بیتے ایک ہفتے آنے والے ایک ہفتے تک انہیں ہاؤسپٹل میں رہنا پڑ سکتا ہے اور مدھ پردیس میں جو کورونا سنکرمن کی اسطحیتی ہے وہ لگاتار بے کابو ہوتی جا رہی ہے مدھ پردیس میں بیتے چوبیس گھنٹے میں پہلی بار ابھی تک جو مدھ پردیس میں بیس مارچ کو کورونا سنکرمن کا پہلا مام لائیا تھا اس کے بعد سے ابھی تک بیتے چار مہینوں میں پہلی بار نو سو اکیس ماملے سوامنے آئے ہیں بیتے چوبیس گھنٹے میں جو اب تک کے سب سے زیادہ ہیں تو مدھ پردیس میں ایک طرف سنکرمن کی اسطحیتی بے کابو ہے دوسری طرف جو بڑے نیتا وہ چاہے بات کریں مکھ منترے سیوراز سنگھ چوہان ہو کئی کیبنٹ منتری ہو اور بیدھایاک ہو اس کے ساتھ ساتھ ہی کئی پولیش ادھیکاری اور منترالائے کے بھی ادھیکاری لگاتار کورونا سنکرمیت ہو رہے ہیں مدھ پردیس میں جو اگر بات ہم بیتے چوبیس گھنٹے کے ماملوں کی کریں تو مدھ پردیس میں بیتے چوبیس گھنٹوں میں جو کورونا سنکرمن کے ماملے ہیں ان کورونا سنکرمن کے ماملوں میں ایک بردی ہوئی ہے اور یہ لگاتار پانچوہ دین ہے جب مدھ پردیس میں جو کورونا سنکرمیتوں کی سنکھیا ہے وہ آٹھ سو کے پار ہوئی ہے مدھ پردیس میں بیتے چوبیس گھنٹے میں نو سو اکیس ماملے سامنے آئے ہیں اور کورونا سنکرمند کے کارن پردیس میں ابھی تک 886 لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ پردیس میں کل کورونا سنکرمیتوں کا آنکڑا 33,535 ہو گیا ہے رازدھانی بوپال میں ایک بار پھر سے کورونا کا بڑے ماملے سامنے آئے ہیں رازدھانی بوپال میں 108 ماملے سامنے آئے ہیں اندور میں 107 ماملے سامنے آئے ہیں گوالیر میں 139 ماملے سامنے آئے ہیں مرینہ میں 38, جبلپور میں 65 اور بڑھوانی جلے میں 56 ماملے سامنے آئے ہیں مد پردیس میں لگاتار جو سنکرمند کے استطیق ہے وہ بڑھ رہی ہے جو مد پردیس میں کینٹینمنٹیریاں ہیں وہ بھی بڑھ گئے ہیں مد پردیس میں اس سمیں جو ایکٹیپ کیس ہیں ان میں بھی ایکٹیپ کیس 9000 کے پار ہو گئے ہیں ایکٹیپ کیسوں کی سنکھیاں جو مد پردیس میں ہے 926 کے لگ بھگ ہو گئی ہے اور جو کینٹینمنٹ ایریاں ہیں وہ رازدھانی میں جون کی اپیکچھا جولائی میں بھی تھی پرگتی سے بڑھے ہیں اور جولائی ابھی تک جو رازدھانی کو سمیت پورے پردیس کو ملا کر جو کینٹینمنٹ کی ایریا کی اسططی ہے وہ تین ہزار دو سو چھیالیس ہو گئی ہے رازدھانی میں لگاتار سنکرمن بڑھ رہا ہے دوسری طرف کورونا سنکرمن کو لے کر مدد پردیس کے گرہ بریبھاگ نے ایک لیٹر بھی جاری کیا ہے اور پولیس ادھکاریوں کی چھٹیاں ہیں اور پولیس کرمیوں کی چھٹیاں ہیں وہ آگامی آدیس تک کے لیے نیرست کر دی گئی ہیں مدد پردیس میں دو سو پچپن جو پولیس کرمی ہیں وہ سنکرمن پائے گئے ہیں اس کے بعد کئی بریبھاگوں کے جو پولیس کرمی تھے جن کے سمپرک میں لوگ تھے جو سنکرمن پائے گئے اس کے بعد کئی ادھکاری اور کرمچاری جو ہے وہ خود کو آئیسولیٹ کر لیے ہیں اس کے بعد اس بات کو دیکھتے ہوئے گرہ بی بھاگ نے ایک لیٹر جاری کیا ہے اور لیٹر جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو کورونا کی گائیڈ لائن جاری کی گئی تھی اس گائیڈ لائن کا پالن نہیں ہوا جس کارن 255 پولیس کرمی کورونا سنکرمیت ہو گئے ہیں اور ان کورونا سنکرمیتوں کے کارن جو ہے تو آنے والے آگامی آدیس تک مدد پردیس میں پولیس کرمیوں کی چھٹیوں کو بھی نرست کر دیا گیا ہے تو مدد پردیس میں جو کورونا سنکرمیت کی استطی ہے وہ لگاتار بے کابو ہو رہی ہے حالانکہ ابھی جو سواست بیبھاگ کے مکھ سچیب ہیں محمد سلیمان انہوں نے بھی ایک بڑی بات کہی ہے اس بات کو لے کر یہ کہا گیا ہے کہ جو آنے والے پندرہ دن ہے تو آنے والے پندرہ دنوں میں مدد پردیس کی کیا استطیق ہوگی اس کو لے کر کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے جو مکھ سچیب ہیں سواست بیبھاگ کے انہوں نے بھی اپنی طرف سے ایک بڑا بیان دیا ہے ان کو بیان کو دیکھتے ہوئی یہ لگ رہا ہے کہ مدد پردیس میں جو کورونا سنکرمیت کی استطی ہے وہ لگاتار بے کابو ہو رہی ہے ماملے ابھی تک یہ تھا کہ رازدھانی میں پانسو اور چھ سو ماملے آ رہے تھے لیکن جولائی پندرہ جولائی کے بعد مدد پردیس میں جس طرح سے سنکرمن بڑھا ہے تو سنکرمن کی استطی لگاتار بے کابو ہوتی جا رہی ہے اور سنکرمن کی بڑھتی استطی اور جو مرتدر ہے اس میں بھی بردی ہو رہی ہے جو مدد پردیس کا ریکاوری ریٹ ہے جون کی اپیکچھا مدد پردیس کے ریکاوری ریٹ میں بھی گرابٹ دیکھی گئی ہے مدد پردیس کا ریکاوری ریٹ جون کے مہینے میں پچھتر کے قریب پہنچ گیا تھا لیکن ابھی جو مدد پردیس کا ریکاوری ریٹ ہے وہ ستر کے قریب ہے تو مدد پردیس کا ریکاوری ریٹ بھی گھٹ رہا ہے مدد پردیس میں جو ایکٹیو کیس ہیں وہ نو ہزار کے پار ہو چکے حلاقی راحت کی بات یہ ہے کہ مدد پردیس میں جو تیتیس ہزار معاملے سامنے آئے ہیں ان تیتیس ہزار میں سے قریباً بائیس ہزار لوگ سوست ہو کر لوٹ چکے ہیں لیکن اس کے بعد بھی کل کورونا عبیان جاری ہے اور سرکار اور پرساسن اپنے اس طرح پر لگاتار کورونا سنکرمن کو کابو کرنے کے لیے پیاس کر رہے ہیں لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ کورونا کورونا سنکرمن جس طرح سے حابی ہو رہا ہے جس طرح سے بے کابو ہو رہا ہے تو اپنا دھیان رکھیں ماسک پہن کر نکلیں سوسل ڈسٹنسیم کا پالن کریں لیکن اس کے بعد بھی مدد پردیس میں جو کورونا سنکرمن کی استطی ہے وہ لگاتار بے کابو ہوتی جا رہی علاقی ابھی جو مدد پردیس دیس لیبل کی بات کریں تو مدد پردیس جو دیس کا پندرہمہ سب سے سنکرمیت راج ہے اور ایکٹیب ایکٹیب کیس کے ماملوں میں بھی مدد پردیس جو ہے دیس کا پندرہمہ سب سے سنکرمیت راج ہے لیکن جس طرح سے گرہ بیبھاگ نے یہ بات کہی ہے کہ آبیتے پندرہ دنوں میں مدد پردیس میں کیا استطیق ہوگی اس کو لے کر کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ایک ساسن اور پرساسن دونوں کے لیے چنتہ کی بات ہے اور جس طرح سے مدد پردیس میں سنکرمن کے ماملے بڑھ رہے ہیں اور پرد بھی بڑی باتی ہے کہ جس طرح سے مرتدر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تو اس کو لے کر سرکار کی چنتائیں بڑھ گئی ہیں آج رکشہ بندن کا تیوہار ہے لکشہ بندن کے تیوہار کو لے کر بھی مکھ منتری نے سبھی جلوں کے کلیکٹروں کو بسیس نردیس دیئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کی بسیس سکریننگ کی جائے ان کی مونیٹرنگ کی جائے ایسا نہ ہو کی رکشہ بندن بھائی بہن کے اس تیوہار میں بھائی یا بہن ایک دوسرے کو کورونا دے دیں تو جو دوری ہے جو گائیڈ لائن ہے کورونا کو لے کر اس کا پالن کی جائے اور باہر سے یا دوسرے جلوں سے آنے والے لوگوں کو یا دوسرے جگہ سے آنے والے لوگوں کی بسیس نگرانی کی جائے حالانکہ اس کو لے کر مکھ منتری سیوراج سنگھ چوہان نے لوگوں کو بدھائیاں دی ہیں تیوہار منانے کی بات کی ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ گھر میں رہ کر تیوہار منائیں گھر سے میں ہی تیوہار منائیں اور سوسل ڈسٹنسنگ کا پالن کریں دھیان رکھیں یہ پر ہم سب کے لیے ہے آپ سب کو پترکہ کی طرف سے رکشہ بندن کی بہت بہت بدھائیاں لیکن اس کورونا کال میں اپنا دھیان رکھیں اور جروری ہو تب ہی گھر سے باہر نکلیں انعوستک گھر سے باہر نہ نکلیں سوسل ڈسٹنسنگ کا پالن کریں اور ماسک لگا کر ضرور نکلیں ابھی حال میں ہی جو مدد پردیس کے نگری پر شاشن منتری ہیں بھوپین سنگھ انہوں نے ایک بڑی بات کہی تھی بھوپین سنگھ نے کہا تھا کہ اگر آج میں کورونا کی چپیٹ سے بچا ہوں تو اس کے سب سے بڑا یوگدان ماسک کا ہے میں لگاتار ماسک لگا کر رکھتا ہوں اور ماسک کے کارنی آج میں کورونا بائرس کے جو سنکرمن ہے اس سے سرکشت ہوں تو آپ اپنا دھیان رکھیں بہت بہت لنبعد